آج کی عظمت کی بات کرتے ہیں آج کی پدائش بھی بے مثل و بے مثال ہے آپ کا بچپن بھی بے مثل و بے مثال ہے آپ کا لڑکر بھی بے مثل و بے مثال ہے جوان نیم کی بے مثل و بے مثال ہے اور شہادت بھی بے مثل و بے مثال ہے جس کی ابتدا اللہ کے حلیل نے کی اسماعیل اللہ علیہ السلام سے اس کی انتخاہ امام علی مقام نے فرما دی مشکات صفحہ پانچ ستت کے اوپر بھی موجود ہے راوی بھی بڑے جید ہیں سیدنا اسامہ بن زید ربی اللہ تعالیٰ جن کو سرکار آپ نے کندوں کے اوپر بٹھایا کرتے تھے آپ کے موں بولے بیٹے زید بن حارسہ کے بیٹے ہیں اگر رماتے ہیں کہ سردیوں کا موسم میں ہم آقا کریم کی بارکہ میں گیا مجھے کوئی حاجت تھی حاجت روائی کے لیے سبحان اللہ یہ صحابی کا قیدہ ہے وہ کہتا ہے کہ نبی حاجت روابی ہے نبی مشکل کشابی ہے اسامہ بن زید فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی حاجت تھی میں اس کی حاجت روائی کے لیے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا سیائے ستہ کی عدیس بھی ہے جہاں میں ترمزی کی اور مشکات صفحہ پانچ سترے کے اوپر بھی موجود ہے تو میں نے حاجت روائی کرائی اس کے بعد جب میں آنے لگا تو میں نے دیکھا آقا کریم کے گود میں اوپر کمبل ہے تو نیچے کوئی چیز اوپر ہوئی ہے میں نے اس کیا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی گود میں کیا ہے آپ نے کمبل مبارک اٹھایا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسنائن کریمین علیہ السلام دونوں شدادے نانانجرہ کی گود میں کھی رہے ہیں اور سرکار نے یہ دولہ والے آتھ اٹھائے رمائے نvaہ کی travelling اللہ اینی ہم ہن ہم ہم وہ ہم 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 وہ ہم 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 ہمے ہمیں ہم ہم caffeی یا اللہ مینا دوانوں محبوب راکھنا تو سیدوانوں محبوب بنا لو اللہ اینی ہم 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 وہ ہم 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 exponential کہ یا اللہ جیرا جیرا ایننوں محبوب پنایا گا اونو ہم ہم محبوب پنا慢ے Glass آگے جامعہ جرمدید عدیس مشکا صاحبہ 600 جوالی حضرت برائد رضی اللہ تعالی روایت فرما دے ہیں کہ نبی علیہ السلام جمعہ دل مبارک دا خطبہ رشاہت فرما رہے ہیں مسجد نبی شریف دا ممبر شریف ہے حسنین کریمین چھوٹیاں چھوٹیاں عمرانے شہابی نے پورا نقشہ کچیا آجے صحیح طرح چلنا ہی نہیں آندا مسجد نبی دا سینوی نہ ہم وہ آرے اور شہزادیاں نے داری رنگ دیا گلاپی داری رنگ دا لباس پہنا ہویا شہزادیاں کدھی ڈک دینے کدھی اٹھ دینے اللہ دے محبوب نے جمعہ دا ہوا جب خطبہ من قطع کر دیتا تھلے اترے تمہاں شہزادیاں اٹھایا کور بہایا خطبہ شروع کی طرف کی تھی مولا تیرا فرمان برحق ہوئے اولادی محبت بھی بڑی عزیم ہے میرے نواز یا دھگنا میرے کو برداشت نہیں ہویا میں اونا نواز اپنے کور بٹھایا ہے پھر خطبہ شروع کیتا ہے اللہ اتبر کبیرہ شہزاد نبو وقت دی حدیث مجود نبی اللہ علیہ السلام دی گول دی بچ آپ کا بیٹا ابراہیم اللہ علیہ السلام ہی بیٹھے ہوئے نے سیدہ ماریا کبتی آدھے بطن میں باقی دو شہزادے تو چار شہزار سیدہ خزاجہ دلکوبرہ السلام ایک بیٹے سیدنا ابراہیم اللہ علیہ السلام ہاتھ ماریا کبتی آدھے بچوں نے ابراہیم اللہ علیہ السلام ہی بیٹھے نے امامی و سینلہ علیہ السلام ہی بیٹھے نے اللہ تعالیٰ حرمائے جیبریل عرض کی تیار جلیل میں جا میرے کریم محبوب دیکھو جا جا کے عرض کریں جا کے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ حکم دین دینے سونے ہو اپنے دعا شہزادے ہو شہزادہ واپس دے دے ہو سرکار میں پوچھا جیبریل اللہ تعالیٰ کیلے شہزادے ہو واپس لینا چاہتے ہیں عرض کی تیار رسول اللہ تعالیٰ تو انہوں اختیار دیتا ہوئے گالتواری مدیتے چھٹیے عشق دا انتہان آگیا ہوئے کیونکہ فکر پہ آدل پاک نبی دے تے کسنوں سینے لہا ایک میرا ایک دوہ ترجا کسنوں دور ہٹا فکر پہ آدل پاک نبی دے تے کسنوں سینے لہا ایک میرا ایک دوہ ترجا کسنوں دور ہٹا ماجبریل حسین میں نے یوں دینا اگر حسین دیتا میری بیٹی سیدہ فاتمہ زہرہ السلام علیہ جی گودھالی ہو جائے گی میرے بیٹے حسن مویتبادہ بادو کٹ جے گا ابراہیم لے جا ایدہ دے تک صرف منیوں بے گا ایدہ گم صرف منیوں بے گا اور ٹھیک تینہ دنہ تو بعد ابراہیم لے سلام دا وہ سالے با کمال ہو گیا اور اکسن نبی لے سلام امام حسین جنوں بوسیتیں دے سان مائے ہو میرا بیٹا حسین جی دے تم اپنے بیٹے ابراہیم دنوں قربان کی تاوے کہ کانین میں بلند ہے خرتبہ حسین کا کانین میں بلند ہے خرتبہ فرشہ جمیسرس تک شہرہ حسین کا بے نسل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا کیونکہ سلطان دور یہاں ہے نانا سلطان دور یہاں ہے نانا اللہ اکبر قبیرہ عوضرہ بیلیاں دے مانے پسند محدث دی کتاب میں بیان کرنا یہاں نے نہیں جی حافظ ابن کسیر ساڑھے نے میں کہنا کہ یہ حصہ مبارک ہوئے لیکن تو انوازم نہیں ہونے علامہ حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ اپنی شورہ فا کتاب البدایا والنہایا آٹھ میں جلد صفحہ دو سو پانچ کی اوپر لکھتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے نوازوں سے صلاح کی اس نے مجھ سے صلاح کی جس نے میرے نوازوں سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی جس نے میرے نوازوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے میرے نوازوں کو غضب نہ کی اس نے مجھ کو غضب نہ کیا جس نے مجھے غضب نہ کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ اکبر کبھی رہا آئیے ذرا جامعہ ترمزی دوسری جلد ہے صفحہ دوسر اکتالیس ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین فماری خانیا من الدنیا میرا حسن اور خزین دونوں یہ میرے جنتی پھول ہیں اکثر سرکانی کی خوشبو لیا کرتے تھے اسے ایک صفحہ اور آگے چلے یزید کے حمیتی تمہارے لئے یہ تاز یا عبرت آئی یہ حدیث احمقصہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے جس نے اس کے ساتھ بغض رکھا ہے اس کا ترلق کیا ہے جنت کے ساتھ یہ جنت والے کے ساتھ میں انہیں اور کچھ نہیں کہتا میں کہتا ہوں اس کو سیاسی جنگ قرار دینے والوں خدا کرے تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو اور ہمارا عشر امام علی مقام کے ساتھ ہو اتنے کہتا ہوں انہیں بس یہی کافی ان کے لئے یہ تاز یا عبرت آئی جو معدیث احمقصہ پڑھنے لگوں جہاں میں ترمزی ہے دوسری جلل صفت دو سو بیالیس ہے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدان شباب آخل الجنہ بے شک میرا حسن اور میرا حسین دونوں جنت کے جوانوں کے دونوں جنت کے جوانوں کے یہ تو اتنے خبیص ہے میں نے دو سال پہلے رگڑا لگایا میرے پانے گورمیٹا پاکستان نے ان کی کتاب ضبط کر دی ہے کتاب کا نام ہے رشید بن رشید نام دیکھو درہا لاور کی چھپی ہوئی ہے استقرار سے میں لکھا ہے کہ یزید پتیشی جنتی تھا نواز حسول نے بغاوت کی جاگو سنیوں جاگو اور پھر گورمیٹا پاکستان میں نے بڑھا وہاں علاقی ہے مجھے تکلیف پہنچی ہے پہنچ نہیں بھی جائی ہے پھر گورمیٹا پاکستان کی کتاب ضبط کر لی ہے اب جو بیچے گا اس کے لیے سزا ہے استغفیر اللہ تو یہ اتنی حدیثیں میں بیان کروں اتنی حدیثیں بیان کروں فضائلے امام علی مقام کی باہر گم کے وقت ختم ہو جائے حدیث مقصہ کا سمندر ختم نہ ہو آئیے ذرا اور آکے گم کا صفحہ ایک سکھ شرط پڑھنے لگاؤں نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے اوپر گئے ہوئے ہیں حتلیلہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد کرنے گئے ہیں امام حسین اللہ علیہ وسلم چھوٹی سو مرہ گھر سے باہر نکلے چلتے چلتے کہ یہودی کے خجوروں کا باغ تھا اس میں چلے گئے سالہ بن رفع یہودی آیا اس نے پیار کیا گود مٹھایا گھر لے گیا چھپا دیا سعیدہ فاطمہ ظاہرہ سکتر مرتبہ صبح سے لے کر اثر تک اپنے خجرہ مبارک سے بعد نکلی ہیں امام حسین اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھنے کے لئے اس کے بعد سمایا ہے میرے بیٹی حسن تم ہی بھائی حسین کی تلاش میں جاؤ آپ کے نانا جانبی نہیں ہے گھر میں اببہ جانبی نہیں ہے امام حسین اللہ علیہ وسلم گئے ہیں دس منہ انیس دن پڑھے ہیں صرف امام حسین اللہ علیہ وسلم سے اس خجروں کے باغ میں جا کے کہتے ہیں الفاظ سنو ذرا چھوٹی سی عمر ہے لیکن علم و حکمت کی بات بڑی عظیم ہے حرماتے ہیں کہ یا حسین ابن علیہ یا قرادو اینا نبی اینا انتا اے میرے بھائی حسین مولا کنات کے بیٹے اللہ کے محبوب کی آنکھوں کی تھندک اینا انتا آپ کی در ہو جواب نہیں آیا وہاں سے جنگل کا ہرن گزر رہا ہے آپ نے اس کو فرمایا یا زبیعو ہر آئی تاہی حسین اے جنگل کے ہرن گیا میرا بھائی حسین دیکھے اور نبی علیہ السلام کا فرمانہ سیدہ آشاء صدیقہ سلام علیہ وسلم فرماتی ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ قُلَّا شَيِّنِ يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَائِنَا کہ ہر شیعہ جانتی ہم اللہ کا رسول ہوں پانی کا کترہ بھی جانتا ہے پتھر ہر شیعہ جانتی ہم اللہ کا رسول ہوں تو اس کے وائس ورسہ اللہ کا رسول بھی ہر شیعہ کو جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے تو ہیرن نے عرض کیا مولا مجھے بھی زبان دینا میں بھی تیرے محبوب کے نواسوں سے بات تو کروں اللہ تعالی نے زبان عطا کی تو ہیرن عرض کرتا ہے کہ یا حسن ابن علی احاداؤ سالہ بن رفع الیہودی واخفاؤ فی بھئی تھی سالہ بن رفع یہودی آپ کے بھائی حسین کو اٹھا کے لے گیا اور اپنے گھر میں چھپایا ہوا ہے اور آن کے گھرم صفحہ ایک سکسٹ پڑھو امام حسن علیہ السلام جاتے ہیں سیدھے اس سالہ بن رفع کے دلالے پر تستک دی وہ باہر نکلا میرا بھائی حسین میرے حوالے کر دے ورنہ میں اپنے امی جان کو کہوں گا بعد دعا کرے کوئی بھی ہوتی دنیا میں زندہ نہیں بچے گا وہ حیران ہو گیا کہ اتن چھوٹی سی عمر ہے اور چور پکڑنے کا اتنا زین طریقہ رو پڑا سنپاہ شہزادہ تیری والدہ کون ہے فرما ہے میری والدہ محبوب کائنات کی سب سے چھوٹی لڑلی بیٹی ہے مائی آپ کا باپ کون ہے امام حسن علیہ السلام اتار وہ اپنی زبان میں کرایا تھا ہم اپنی زبان میں کرا تی ہیں مائی سون میرے باپ کون ہے ایک شاہ مردہ شیر یلدہ قوت پروردیگار شاہ مردہ شیر یلدہ قوت پروردیگار لا خطاہ اللہ لا صحیف اللہ رفق رو پڑا سالہ کہتا ہے شہزادہ در آتھ آگے کریں آگے آتھ کیا چیومہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر آیا جولی میں شرفیاں ڈالی اور اس کے بعد ستر اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر آگیا آگا شہنا ہے خطون جنت پر اور دونوں شہزادوں کے آتھوں پر ستر یہودین کو گلمہ بڑھا کے مسلمان کرایا کیونکہ ستر مرتبہ خطون جنت باہر نکلیں اپنے بیٹے کے راستہ دیکھنے کے لئے پھر روی عرض کیا اللہ کے محبوب کی بیٹی مجھے معاف کرتے میں نے میں نے گناہ کیا آپ کے بیٹے کو چھپا کر آپ کو عذیت پنچائیے تو ظالموں جنہوں نے شہید کیا کہ انہوں نے عذیت نہیں پنچائی میں نے عذیت دیا آپ کو مجھے معاف کر دیں خطون جنہوں نے تھی میں نے معاف کر دیا لیکن یہ فرزم دان علی ہیں آپ پولی سے بھی معافی مانگنی پڑے گی وہ صالح میں رفعہ کہتا ہے جب مولا کہنات آئے نا جہاز سے واپس میں نے معافی مانگی آپ نے معاف کر دیا ماہ میں نے تو معاف کر دیا لیکن یہ دونوں جیگر گوشان مصطفیٰ بھی ہیں تمہیں مصطفیٰ کریم سے بھی معافی مانگنی پڑے گی میں نے اللہ کے محبوب سے معافی مانگی تو سرکان ہوئے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن یہ دونوں پر گزید آنے ہیں خدا بھی ہیں تمہیں اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی فرزم دانے ہیں کہ صالح میں رفعہ کہتا ہے میں جنگل میں چلا گیا سترہ دن ہوتا رہا آہو باری کرتا رہا یا رب صفحہ مجھے معاف کر دے سترہ دن گزرے تلند ہوتے ہیں جبریل عرض کیا یا رب جلیل میں جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے ارز کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سالح میں رفعہ کو معاف کر دیا ہے اور آپ کے دوستوں میں اس کا نام لکھ دیا ہے اب دیکھیں اس نے صرف چھپایا ہے ہاں تُو نے جنت سے کلمہ بھی پڑھا ہاں تُو نے جنت سے معافی مانگی مولا قنات سے معافی مانگی محبوب کریم سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اس لیے کہ یہ مقام ہے امام علی مقام کا کہ صرف ان سے معافی کرنے سے معافی نہیں ہوگی مولا قنات سے بھی محبوب قبریہ سے بھی اور رب مصطفیٰ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا اتنی شام دیا ان کو اس لیے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم تو مراشی ہیں نا سرکار کے مراشی کا کام کیا ہوتا ہے آپ نے آقا کی عظمت کی گونگئے ہم یہی کہتے ہیں کہ افضل ہے کل جہاں سے کمبا حسین کا افضل ہے کل جہاں سے کمبا افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا سلطان دہ جہاں ہے نانا سلطان دہ جہاں ہے نانا ایک پل کی برس تھی حکومت یزید کی صدیہ حسین کی ہے زمانہ صدیہ حسین کی ہے زمانہ ہاں 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 اسی دکھا دو کہ تعلیل علیہ السلام نے دعا کی ہو یا نبی علیہ السلام دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے سمتیان کو ٹال دے کیا مطاق نہیں کوئی ضعیف حدیس بھی نہیں دکھا سکتا ہے لیکن میں تمہیں حدیث دکھاتا ہوں نبی علیہ السلام جب بھی دعا کی ہیں دو دعائیں کی ہیں کہ اللہماتل حسینہ صبر و عجرہ یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا رجر بھی دینا تو دونوں دعائیں قبول نہیں نہیں عجر یہ ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور صبر یہ ہے کہ اوف و خائسی کا لفظ استعمال نہیں کیا نوازی شاتے ہوں گی اللہ اکبر قبیرہ اور آپ کو بھی یہ بچپن میں اشادت کی بھی شرط ملی ہے میری بات نہیں ہے امام حاکم نے علم استدرک کی تیس جی صفحہ 177 کے اوپر یادیث نکل کی ہے کہ جب سعیدوں میں فضل نبی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان نے امام حسینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے یہ اپنے گوز میں جب سرکار گوز میں رکھا نوازی کو تو سرکار کی شمانہ نبو سے آنسو بے نکلے چچی عرض کرتی حضور نوازی تو بڑے پیارے ہوتے ہیں نانا تو آپ رو پڑے ہیں میں کہہ آتانی جبرائیل فا اخبارانی انہ امت استغطن ابنی حوزہ جبرائیل امین آئے ہیں انہوں نے خبر دیا تو سرکار نے کوئی بھی ضعیف حدیث بھی دکھا سکتا قیامت تک کہ سرکار نے یہ دعا کیا یا اللہ میرے بیٹے سے ہمتے آن ٹال دنے یا بھی دعا کیا اللہ محاقل حسین صفر واجرہ یا اللہ میرے حسین صبر ویدیوی دے حجر ویدیوی اور یاد رکھنا یزید شرابی بھی تھا زانی بھی تھا گانے والی عورتوں کو ساتھ رکھتا تھا اور آج بھی یہ بازین میں رکھ لیجئے شراب پی ہوگے تو یزید خوش ہوگا غلط کاری کروگے یزید خوش ہوگا یہ گانا بازہ سنوگے یزید خوش ہوگا اور اگر قرآن کی تلاوت کروگے تو امام علی مقام راضی ہوں گے نماز پڑھوگے عبادت کروگے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا یہ حسینیت ہے اور شیطان کی اطاعت کرنا یہ جزیدیت ہے یہ بازین میں رکھ لی ہے امام حسین علیہ السلام کا مرکز مسجد نبی مسجد نبی شیطان کے خطیب تھے آپ یہ جمعہ سے لوگ پیزل آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے یہ ظالم کہتے ہیں دیکھو جی ایک بولا ہے میں اس کو نام نہیں لینا چاہتا ہے معفل پاک ہے کہتا ہے وہ تو ایک شیطان سے جنگ تھی ارے ظالم لکھوں دینار امام علی مقام کے قدموں کے اوپر لوگ پھینکتے تھے جمعہ کو اور پانچ پانچ ہزار دینار امام علی مقام ایک ایک سائل کو دیتے رہے ہیں استاکفراللہ تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہو آج بڑے سے بڑے سیاستان کے بیٹے کو کوئی دنائب کر لے نا شام کو ہے سیاستان سے توبہ کر دوں ماتا تو وہاں بیٹے کو مار دوں گا اب شام سے توبہ کر لے گا تو میرے امام تو چھے ماہ کے لالا اپنے اتھوں پر شہید کروتے رہے ہیں